موسیقی کے دس سال موجودہ مشکلات کی اصل وجہ ہیں دو ہزار بیس ملکی ترقی کا سال ہے وسیر عاصم عمران خان کا جلال پر کے نال منصوبے ایک سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے غدا کہا پاکستان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بھارتی خود ہی مودی کے مظالم ختم کر دیں گے سابق صوبائی وزیر قانون اور مسلم اکنون کے رہنما رانہ سنہ رانہ سنہ اللہ کی کیمپ جیل سے رہا لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد اومڈ آئی رانہ سنہ اللہ کے حق میں نارے لگائے رہائی کے بعد لیگی رہنما میڈیا سے گفتگوٹ کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے رانہ سنہ اللہ کو منشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے رانہ سنہ اللہ کی زمانت کا تحریری فیستہ جاری کر دیا اے این ایف رانہ سنہ اللہ کی رہائی کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی موپ نے خصوصی فردولت آشک آوان کہتی ہیں میڈیا میں ملزم کا نہیں اے این ایف کا ٹرائل ہو رہا ہے جس معنی ریوانڈ اس کا لیا جاتا ہے جس سے کوئی ریکبری کرنی ہو تصدیق کے لیے سیمپل چند گراہم کا ہی بھیجا جاتا ہے ایل این جی کیس میں مسلم لکنون کے رہنما مفتا اسماعیل کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے 23 دسمبر کو زمانت کی درقاس منظور کی تھی وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق کی عدالتی فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی درقاس دائر کر دی لارجر بنچ کی تشکیل اور فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد درقاس میں کہا گیا ہے کہ قانون میں آرمی چیف کی مدت کا تائین کرنا ضروری نہیں سپہ سالار کی مدت ملازمت کا تائین وزیر آزم کا اختیار ہے آرمی سیکیورٹی کا ادارہ ہے ملکی حالات سیکیورٹی آف پاکستان سے منسلک ہیں عدالت اسمہ 28 نومبر کے مختصر اور 16 دسمبر کے تفصیلی فیصلے پر نظر ثانی کرے